رحم اللہ من کر الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبتہ پہلے دعا ہے بانیان دا احتمام اور تو ساں عزی وکار دا اس مقدس مقام تے دورایا چودہ دے خالق دے دربارج قبول ہوئے اگر کوئی مشکلے چے زہرادیاں دیا دیا دی مشکل کو شاید آباس تا مالک مشکلہ آسان فرما ہوئے احمد المرسلین دی شریعت دے مطابق رسول سکلہن دی مقدسہ دی دن کسے دا محتاج نہ کرے عزت محمد اباکر دا صدقہ مالک حر شریف تا پر دا محفوظ فرما ہوئے اگر کسے درزکچ کمی ہے تو والی مشہد علی ابن موسیٰ رضا دی پاک نلہن دا صدقہ مالک رزکچ اضافہ فرما ہوئے بالخصوص مظلومِ قربہ بلادہ آخری سجدِ نواستہ مالک صدقہ قیم علی امام زمن دے ظہورِ جتاجیر فرما ہوئے اس اللہ دی وسیطر کہنا تے جسوائے چودہ دے اللہ ایک سلوات کوئی نئی خاندانِ علی ابتول تے باوازِ بلانتار سلوات کوشش کرو جگران علی کے سلواتِ آلِ زہراتِ باوازِ بلانتار سلوات نعرہِ تکبیر زندہ و سلامت رو نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری زندہ و سلامت رو نعرہِ حیدری کوشش کرو جو خلی لے کر بلا دی ذاتِ باوازِ بلانتار سلواتِ انتہائی کوشش ہے اس لکھے اور پڑے محاول ہے جڑا لما گزری عبادتِ الہیج گزری ہر مجلس ہے ایک بات کردہ رہاں نا جو مجلس سے مظلومِ کربو بلائچ کوئی بولنا واجب نہیں بلکہ مقصدِ حسین سمجھنا اور پھر اس سے عمل کرنا یہ واجب بھی بسم اللہ جی نے سمجھا گنجے بولو وطوی عبادت ہے بسم اللہ جی اور نہ بولو وطوی عبادت ہے اس سے دے زمینچ تیرہ چھوہا امام فرمیندن مومن اپنے گھارچ بہکے فقط میرے دادے دی مجلس سے چاہوندہ ارادہ چکرے بسم اللہ جی بولو عبادت ہے نہ بولو وطوی عبادت ہے اور کوشش ہے جڑا لما پڑا جناب دے ذہن مزاج اور میار سواد دے مطابق پڑا کتنی بڑی ہے او ذات جس ذات دا عابد علی ہوئے تو ہڑی سوچ دو بھی میں تھوڑا پڑھنے میں کہے کتنی بڑی ہے او ذات جس ذات دا عابد علی ہوئے آغاز مجالس تو ہی دے کیونکہ الزام ہے جو شیعہ تو ہی د پرست نہیں تو چودمی صدیدہ مسلمان یاد رکھیں شیعہ دی بنیاد ہی تو ہی دے کیا بات بجڑے مارفت علی بسم اللہ کارم بزرگو شیعہ دی بنیاد ہی تو ہی دے پھر مصطفیٰ طلع کے قائم تک چودہ جو کس سے ماسون دا کوئی خطبہ ایسا نہیں جڑا بغیر تو ہی دے شروع ہویا ہوگے بے سلاکی آلی ہو پیغمبر اعظم دی زندگی دے سابتو عظیم اور بلاند خطب دنا غدیر ہے غدیر دا بھی آغاز تو ہی دے انجام علی ہے بسم اللہ کارم پیغمبر دی زندگی دے سابتو عظیم اور بلاند خطب دنا غدیر ہے اور غدیر دا بھی آغاز تو ہی دے انجام علی ہے تو پھریں جو کیوں نہ کھاں جو کتنی بڑی ہے وہ ذات جس ذات دا عابد علی ہوئی ظاہری 63 سالہ زندگی ہے ذات علی دی کتنے سالہ 63 سالہ اور 63 سالہ زندگی ذات علی ہیک دفعہ فخر کیتا ہے یعنی پوری زندگی علی مولا فخر نے کی تا پوری زندگی اچھ فقط ہک دفعہ قدہ تاریخہ دیئے بدر علی لڑی آئے فخر نے کی تا جگہ آئے جگہ آئے بدر علی لڑی آئے فخر نہیں اہد علی لڑی آئے فخر نہیں خیبر اچھ علم ذات علی لی آئے فخر نہیں خندک اچھ کلائی دی حرکت سکلائن دی بندگی تو واد گئی نہیں نہیں اینج نہیں بسم اللہ کرا جی خندک اچھ کلائی دی حرکت سکلائن دی بندگی تو واد گئی علی فخر نے کی تا 63 سالہ زندگی ذات علی ہیک دفعہ فخر کیتا ہے کدا کیتا ہے امیر المحمنین ایمیں سجدے چو سر چاہے آئے آسمان دا نگاہ کر کے فرمین دینا علی دے فخر واسدے فقط اتنا کافی ہے جو تُو میرا رب ہے بسم اللہ بھائی سجدے چو سر چاہے آسمان دا نگاہ کر کے فرمین دینا علی دے فخر واسدے فقط اتنا کافی ہے جو تُو میرا رب ہے بات شیعہ یا سننی بھی نہیں ایک درخت ہے اس دنیا دو شاکھاں ہیں ایک سننی ایک شیعہ شیعہ کے سنوا دیں تو سننی کے سنوا دیں اس وقت تک کوئی شیعہ شیعہ نہیں بن سکتا پہلے جب تک سننی نہ ہوئے بھائی سننی بن سیں وقت شیعہ بن سیں میں کہا سننی کونے تا شیعہ کونے سننی اس سنوا دیں جڑا مصطفیٰ دی گال من نے بھائی سننی اس سنوا دیں جڑا پیغمبر دی گال من نے مثلاً غدیر تے مصطفیٰ فرمایا ہے مان کون تو مولا جیسا مان لے آئے وہ سننی ہو گیا ہے گھاروان جو عمل کیتا ہے اگو شیعہ بان گیا ہے نہیں نہیں یہ جنہی بس بھی لکرات عمل کیتے ہیں اگو شیعہ بان گیا سننی منن دنائیں تو شیعہ اب بات بہت مشکل ہے میں کہا سننی منن دنائیں تو شیعہ فقط نا دنائیں محبت نہیں اتا دنائیں محبتیں پہ نا چاؤن نال محبت نہیں ہون دی جس دنائیں چایا بن جے اس دگالتے عمل کرو اس دنائیں محبتیں اس دی دلیل تریخی سلام جلب دیئے پوری زندگی اب ایسے کرنی مصطفیٰ نہیں دیتھا آپ نے پوری زندگی اب ایسے کرنی پیغمبر دیتھا ہی نہیں ماں دی خدمت کر در یہ ایک دیوار ماں دے سامنے ہاتھ پانے کیا دے اماں اگر حکم دے میں مدینہ مصطفیٰ دی زیارت کاراں ماں ماں پہ شانی دا بوس علیہ کے فرمیلے میں اب ایس زیارت کارں ٹو جا اگر مغرب توڑی زیارت ہو گئے ٹھیک ہے ورنہ ماں دا حکم ہی واپس آ جاویں اس لحقے ہیں لوگ بھرو ٹرپیا آ دیا مدینہ مغرب توڑی رسول سکلین دی زیارت نہیں ہوئی اٹھیا تھا ٹرپیا لوگ ہاتھ نہ پھیا دن آوائیس کے ان میں نہیں وہاں تھا اماں تھی یہی اگر مغرب توڑی زیارت ہو گئے ٹھیک ہے ورنہ میرا حکم ہی واپس آ جاویں لوگ دامن آپ کے آدھین آوائیس کمال ہو گئے ہیں آج پیغمبر تھی زیارت نہ لو مادی گالن افضل پیا سمجھنا ہے آدھین پیغمبر تھی زیارت نہ لو مادی گالن زیادہ ترجیب پیا دینا ہے آوائیس سے کرنی فرمیدنا ہے اہلہ مدینہ یاد رکھو بات مادی نہیں لیکن اسے زیارت آ لے دا حکم جو مادی من نے بسم اللہ جی بات مادی نہیں لیکن زیارت آ لے دا حکم جما دی اس دا مطلب ہے حکم منن دنا محبت اطاعت کرن دنا محبت تو میں ذاتِ علی دا تقابل ہکن نبی نل کرنا بس ختم ہوگی میرے حصہ دی مجلس میں کہہ ذاتِ علی دا تقابل ہکن نبی نل کر دیا تو قرآن عد اِبراہیم نبی دربارِ نمرود دے اندر ہک دعویٰ کی تے بات بہت بریگ ہے جسے من دن سمجھا گئی ابراہیم نبی دربارِ نمرود دے اندر ہک دعویٰ کی تا تو اِبراہیم نبی پہ فرمین دن اے نمرود میں اِبراہیم دا رب او جیڑا سورج مشرق دو چاڑے مغرب لہاوے اگر تو رب ہے یا کو تیرا دوسرا رب اُسنوہ کھ مغرب دو چاڑے مشرق لہاوے میرا مشرق دو چاڑے مغرب لہاوے اگر تو رب ہے تو اُسنوہ یا کو تیرا دوسرا رب ہے اُسنوہ مغرب دو چاڑے مشرق لہاوے قرآن آدھے نمرود خموش ابراہیم خموش دانیال خموش زکریہ خموش شہیہ خموش موسیٰ خموش عیسیٰ خموش حتیٰ کے پیغمبر دے زندگی دا کچھ حصہ خموش تاریخ اسلام ایک جنگ ہوئی ہے جس جنگ دن آئی جنگ تبوغ تبوغ دی سار زمین تے امیر المومنین دے دو میں قدم آئے تبوغ دی دھرتی زاتی علی دے دو میں قدم تاریخ آدھی سورج مغرب آلے پاسے لے گیا جملہ سمجھے سورج مغرب آلے پاسے لے گیا امیر المومنین سجیا ہاتھ چاہیا ہے سجیا ہاتھ دی انگوشتر شہادت چاہیے زاتی علی انگوشتر شہادت نال لٹھاو یا سورج مغرب آلے پاسے مشرق آلے پاسے توڑنا شروع کیتا ہے جڑا سورج آگیا ہے مقام زبالتے جڑا سورج آگیا ہے مقام زبالتے علی فخر نہیں کیتا علی ناز نہیں کیتا علی رو پہن علی رو پہن تعلید مو پھر گئے ابراہیم نبی دی کبر آلے پاسے علی فرمید دادا ابراہیم رب وہ نہیں ہوندہ جڑا سورج یا مشرق دو چاڑے یا مغرب لہاوے دادا ابراہیم رب وہ سنو نہیں آدے جڑا سورج روکے یا توڑے علی فرمید دادا ابراہیم رب ہو من دی دلیل نہیں جو سورج لہندہ ہے یا چڑہندہ ہے علی فرمید دادا ابراہیم رب وہ نہ آدے جن مصطفیٰ اور علی سجدہ چٹرے بسم اللہ بھائی زندگی ہوگئے بھائی ماما دہیا انشاءاللہ رضی ہو جبا فرمید رب وہ نہیں ہوندہ جڑا سورج مشرق دو چاڑے یا مغرب لہاوے علی فرمید دادا ابراہیم رب وہ ہوندہ ہے جن مصطفیٰ اور علی سجدہ چکرے جڑا سورج لہاون یا چڑہاون دی طاقت رکھ دا ہوئے اس نے باوجود سجدہ جس سر رکھے جڑا سر رکھے اس نے علیہ دن جس نے سامنے سر ہوئے ان رحمان آتے مومن کونے ختم ہوگی میرے حصے دی مجلس میں کہا مومن کونے با جڑا گناہ تو پاک ہوئے جڑا گناہ تو مومن وہ نہیں جڑا گناہ تو پاک ہوئے مصوم وہ نہیں جڑا گناہ تو پاک ہوئے مصوم ان آدھین جڑا گناہ تے قادر ہوئے تے نہ کرے گناہ تے قاتر ہوئے نہ کرے مثلا انہا بندہ جو آج ہے ممبر تے تے ممبر تے کھاڑ کے دعویٰ چکرے جو میں پوری زندگی غیر اور دچیرہ نہیں ڈٹھا دعویٰ غلطے علی فرمیندن تیرے یا اکھی ہوئے ویکن تڑا جڑا اللہ چاندہ ہوئے علی فرمیندن زبان ہوئے بولے تڑا جڑا توحیر چاندی ہوئے علی فرمیندن تیرے ہاتھ ہوئے حرکت تڑا کرن جڑا اللہ چاندہ ہوئے علی فرمیندن تیرے قدم ہوئے پوراً اس وقت جڑا رحمان چاندہ ہوئے علی فرمیندن زبان ہوئے بولے تڑا جڑا اللہ چاندہ ہوئے علی فرمیندر جسا پورا بدن رضا توہید جب پابند ہوئے جیڑا اللہ دی رضا دا شاہ جی قیدی ہوئے جیڑا اللہ دی مرضی علاوہ کوئی کم نہ کردہ ہوئے وات حدیثِ قدسی جا رحمان ڈواکھ نہ کوندائے آج علی نہیں واجہ اللہ این اللہ لسان اللہ بسم اللہ بھائی بسم اللہ جی بس راضی ہو گئے ہو واجب القدر تشریف فرمائیں زیادہ زحمت نہ دیوان تاریخِ اسلام یکا صحابی رسول گزریائی صداد غیر صداد مجموع جسد نام سلمان ابن سرد خزاہی جسد نام سلمان ابن سرد خزاہی آم صحابی نئی اصحابی مصطفیہ ہی اصحابی علیہ ہی اصحابی جناب حسن ہی اصحابی جناب حسین ہی اصحابی جناب زین العابدین ہی رو عبادتے نہ رو وطب عبادتے مجلس مظلوم اچبہ وجنا معصوم فرمین دیل جنت تیرے تباچہ پہ رو عبادتے نہ رو وطب عبادتے لیکن لفظت غور کری ہے میں کہے عام اصحابی نئی پنیا مصومہ دا اصحابی ای اگر سمجھ نہ ہی ہوئے اے او سلمانے جہے کوفہ دے باروں کھڑ کے حسین دے سفیر دا سارے تو پہلے استقبال کیتا ہی سب تو پہلے کوفہ دے باروں کھڑ کے سفیر حسین دا سلمان استقبال کیتے اگر جائی سمجھ نہ ہی ہوئے امیر مختار نو ہر بندہ جان دے جہاں حسین دے قاتل مارے اس امیر مختار سخفی نو قاتلانے حسین کو مارن تے تیار کرنا لہا سلمان ابن سرد خضا ہیے جس بندے دا تاریخ نال واسطہ ہے سمجھو سنوا سی جنا مختار کہے دی جو بہرہ یا ڈھلی یا رات ہے ادھرہ دے ویلے سلمان مختار دے دروازے تے آکے ادھرہ مختار میں زندگی دا پتا نہیں اٹھ بطول دے پتر دے خون دا بدلہ لے تڑپ گئے ادھرہ سلمان میں جو کل بہرہ یا قیدی چو اجا لوگا نو اعتماد اچھ نہیں کیتا اجا ڈاکھے لوگا نو اعتماد اچھ نہیں کیتا اس وقت سلمان دی آواز ہے یہ گھبرا نہیں دولت میری طاقت تیری بسم اللہ کرا دولت میری طاقت تیری سلمان دی آواز ہے یہ مختار جا ڈاکھے دولت میری طاقت تیری مختار آدھے سلمان ہر بندے عباید اللہ دی بیت کیتی ہوئیے کیا لوگ میرے ہاتھ بیت کر لیسن اب بات سمجھے لوگ میرے ہاتھ بیت کر لیسن تو سلمان دی آواز ہے یہ مختار جیڑے لوگ دولت دی خاطر فرزند زہرانہ لڑ سکدیں کیا امید خلاف تلوار نہیں اٹھا سکدیں اسلمان ملک بدر ہوئے مسرچ سوال پیدا ہندہ ہے جیڑا پتر بطول دا کربلا کس داری آئے علی دے محبکن گئے آن صداد غیرے صداد مجمع جتنے امیران او ملک بدران اور جتنے غریبان او قیدے چانا کہ ملک بدر آئی مسرچ ولیا قدائے مساہب دی پہلے ستر پہ آدھا شیادی ہائے ضرور نکل ویسی جیڑا ولیا قدائے غازی دی قسمیں اس وقت مصرچ سلمان کوفہ واپس ولیا جیڑا کڑیاں پا کے زینب شام ٹور گئی ہے صدق جامہ صدق جامہ جائیں علی دیں رازی اوان میں کہا اس وقت ولیا جیڑا کڑیاں پا کے آلی شام ٹور گئی ہے شیئوں پہلا قدم آیا اس کوفہ دے صدر بزارج ڈٹھا ہے کوفہ دیا دیواراں گھولا بی رنگ دے اتر دے کترے لگی ہوئے کوفہ دے واسی دا ہاتھنا پکیا دے کہڑی عید منائی ودے ہو جو بزار سجی ہوئے یہ آدھا گھار ویسے دا پتا لگ ویسی حیرانی دی آلمیں ٹوردہ ٹوردہ گھار دے دروازے تی آئے سلمان ڈٹھا ہے انڈی زوجہ مٹی تے ستی ہوئی ہے اکھاں کہے گریب دے گا میں چھ بست دیا پیل اور اتر دے جاگ میں سلمان والایا جڑتری جی حقل سلمان ماری ہے انڈی سات سال دے دھی او بہلے قدم چاہ کے دروازے تی آئیے سلمان ڈٹھا ہے دھی دے کنہ چھ در کوئی نہیں واہ بے واہ بے واہ جائیں علی دی راضی ہوئے میں کہے سلمان ڈٹھا ہے دھی دے کنہ چھ در کوئی نہیں سارت چادر کوئی نہیں اور اتر دے میری دھی دے کنہ چھ در کہلے ہائے اوہ عورت ماتم کر کے آئیے سلمان تیری دھی دی دی کنہ چھ در میں آپ لہائے شمرتہ نہیں لہائے واہ بے واہ جائیں علی دی راضی صدات کہہ رہے صداتہ مجمع آئیے چادر آپ لہائیے کہنے زنا نہیں لہائی حیرانی وعد گئی یہ صحابی رسول دی روکی آئے دس کےڑے در تکیڑہ لیزہ عورت سلمان دے پاسے ڈٹھے عورت سلمان دے پاسے ڈٹھے تانہ ماری آئے شریف کان تانہ خنجر ہوں دائے اللہ کا رضا دے بھرانے اتنا ہی نہیں آکھا جو بغداد دے کہے دی دا پوتھنا تو میرے مولا وطن چھاڑ دیتا ہی میں کہے شریف کان تانہ خنجر ہوں دائے عورت سلمان دے پاسے ڈٹھے آدھ یہ سلمان اجا تو سای مسلمان سٹوے سو سلمان آدھا خیال نہ لکلام کر اصلا مسلمان ہی کوئی نہیں عورتہ یہ سلمان میں ساتھ چاہ دیا اگر تائے علی پاک آج میرے سارو بھی زینب شام نہ منجے کوشش کر لیں مطا عبادت جزابہ ہو جاوے اوازان دیئے علی دی دھی گڑیاں پاک شام نہ منجے آجیڑ بھیل زینب شام دنام آیا ہے مطا دیوار نال ونج لگا حقل مار کیا دامنا اللہ دنا تڑسا کون زینب کیو شام گئی آئی واہ باہ 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 اوہ جوان اور دا دیئے سلمان میں ساتھ چاہ دیا علی دیاں دھییاں دے ویر کوش گئی پوٹر مار گئی آئی آدھی اللہ شاند گھوڑ بھجد رہی چادرہ لٹی گئی آئی آئیڑ وال کھلے ہوئی آئی آدھی کڑیاں پاک زینب شام ٹور گئی اوہ سید جڑویل زینب شام دنام آیا ہے حکل مار کی آدھے میں علید وسدیاں ڈٹھائے میں حسل وسدہ ڈٹھائے میں حسین کول باندھر آدھے میں سجاد بغدان موسم ویدر اللہ دل آدھے سا جڑویل زینب آئی ای ٹیم کیڑا ہاں مسلمان راکیڑ جدے آئیں مومن جو آئی دے لے خیال آئے آدھے پازار باندھائیں آدھے دکان پاندھائیں مکان دیا چھتا خالی آئیں درخت دو پکھی اوٹھ گئے آئیں آدھے آدھرہ دویلہ اوسی آ جڑویل زینب آئی اوسی جتنے مات میں بیٹھے ہو اور دی آواز آئی سلمان مویل مار آدھے آئی روویندی آدھے جڑویل زینب آئی آیا چھتا دی ہی آئی آدھے صدر بزارا لوگ آدھے بھیڑ ودی آئی آئی آواز آندھے اللہ راسیا نورا اللہ لبدا حکل مار کے آدھے اے حسین پڑھ کرال بھائیل جھال پئی آئی واہ بھائی واہ کوشش کردہ آنے جائیں آلی دی رازی ہونا آدھے بھائی آئی آئی حسین پڑھ کرال لوں گندرہ شہو دیا ہویا او جوانہ اور بے اکبر دی کسمیں سلمان دی غازہ یہ میرے گھر نو بھاچ اللہ میں آ آدھے اکبر دی ماہ در اللہ قیدوں کے شام ترگیوں میں آ اور تا دی سلمان میں تیری پابند آئے آدھے شرائی جاز جنائی دین دی ماکی میں ونیا اور تا دے ملے ایش رائی جاز جنائی دین دی او جوانہ اور سلمان دی آوازہ یہ میرے گھر نو بھاچ اللہ میں آ اکبر دی ماہ در اللہ قیدوں کے شام ترگیوں میں آ آدھے سلمان دے لے خیال کر زینہ بزاروں میں مدھاروں میں آ دے گئیاں میں اور تا دی سلمان جنہ دے لے قیدیاں دے آمن دی منہ دی تھے یہ مہ برگ پاک ترپائیاں ہیں آدھے تردی تردی ہوں بزار چاہیاں آدھے جتے اٹھت دی ہجریاں وسدہ کوفاہاں امیر المومنین آلیا دھی دا محمل بھلایایاں حکل مار کے آدھے آلیا محمل دولیاں آ صدر بزار کوشش کریں کوشش کریں بھائی آباد دھامی آواز آن دی زینب دھی محمل دولیاں صدر بزار ہو میرا بیٹا آئی سایاں دا مہر لائے اور تا دی سلمان میں تور پائیاں جڑھے لے پنجما چوگ میں غل دی پھائیاں آدھے مڈی ٹھا پہلے پیدل فوش گزریاں میں ویدھی آئیاں گھڑے سوار گزرے ویدھی آئیاں آدھے شتر سوار فوش گزر دیاں میں ویدھی آئیاں آدھے پیدل فوش گزر دیاں میں ویدھی آئیاں آدھے سلمان آل آخر دھتھائی آدھے ہی کا قیدی آئیاں جائے کئی مالوں آ پایاں آوازان دا اون دے نا آلک موٹی گوئے دائی حکل مار کے آدھے پاگوا گردن جھگی گار میرا گال دکھ دا ویدہ با بھائی بھائی ختم ہوگی میری پڑھائی لاکس افر پڑھ دا رہاں آدھے آئی بابا میں غریبا وہ جوانوں غربہ دھنام آیاں آوازان دیئے بابا گردن جھگی گار میرا گال ڈوپ دا ویدہ رپی اکبر دی کا سمیں اور دا دیئے سلمان جیڑے بیلے لوگاں دا رائش بدیاں بہین بھیرا دی سانگر تلے آگے کھڑ گئی ہے حکل مار کیا دیئے پڑھ گران لوگاں دا رائش بدیاں ہویا ہے وہ جوانوں بہین دا ویدہ ختم نہیں ہویا کازی دی کا سمیں وہ سگلے گریب دے سار سام چھوڑی ہے وہ جوانوں بہین تو انہی قدمات وانج دور ہوں سہیڑ قرآن پڑی آئے وہ جوانوں شبیر قرآن پڑی آئے عبداللہ ناد آئی سائیے سات سال دن ہی نالے حکل تو نبی نہیں آئی امر سات سال آئی ہمیں پیوڑ دا ملاب گیا دیئے وے بابا تو دادا ہمیں یہ سان جیل سونی پڑھ دائے اللہ دے نا تڑھ سا کاریکیڈ سوڑا قرآن دا پڑھ دائے عبداللہ دے میری دیتری اکھان جو کوئی نائے آ دیئے بابا جاں دے میاں پویں نیاں وہ جوانوں شبیر سال دن ہی نبینا بچی توڑ پڑی آئیے وہ سجا دے آئیے جتے اکبر دے پیوڑ دی سارا لی سانگ آئی انہوں بچی سمجھی آئے اللہ جانے کاری اچھی جاتے بے کے قرآن پی آ پڑ جائے حکل مار کے آ دیئے کاری آوازان دل لے داڑی چمان دے انہوں داڑی دنا مائے گرید سار سانگ چھوڑیے خوندہ ہے کترہ بچنیاں تھا جائے بینائی واپس آئیے انہوں بچی نگاہ پڑی آ دیئے کہ ام دمل ذرا ڈھاڑ کوئی نائی آوازان دیئے سار پرواز ودا کرے دہا حکل مار کے آ دیئے جٹا کس گاریاں بہنہ کول کوئی نائی آ دیئے تیریاں دھییاں کل گئیاں انہوں دھییاں دنا مائے سگیلا بھاج پئیے آ دی اگلے نہ دے کول ستا قدمہ دیوے تھائیاں میں آ دی رہیاں ہاتھ کارڈ میرے پیو دیاں آئے او زلفان چو او پا شندہ تو مجھ فادا آ دی رہیاں آج خنجار تیرے دا آ 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 موسیقی